بے اکوپ بنا رہے دنیا کو میں جانتا ہوں کہ آپ تیار ہو کے آئے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہے ہم اس کو آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ذریع کرتے ہیں آپ ملیشہ و میرے بہت سے سٹورنٹیں یہاں بیت کرنے کی ضرورت نہیں ہیں آپ بے اکوپ ہیں اور مجھے بے اکوپ سے بحث نہیں کرنا ہے میں آپ سب کی سلامتی ہو میرا نام ہے آشا سجا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائب صاحب کا لہور میں بادشاہ مجھد میں خطاب ہوا ہے اور اس خطاب میں ایک مسیحی لڑکا جس کا نام سائم ہے اس نے ڈاکٹر زاکر صاحب سے ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا آپ مجھے یہ ثابت کر سکتے ہیں بائبل مقدس میں سے کہ کیا یسوسی نہیں مرے کیونکہ مسلم سکولر کا یہ کہنا ہے کہ جو یسوسی ہے وہ نہیں موئے تھے ہمارا مسیحی ایمان ہے کہ خدا یسوسی مرے تین دن قبر کے اندر رہے اور تین دن کے بعد پھر زندہ ہوئے اور اسمان پر زندہ اٹھائے گئے اور اس لڑکے کا یہ سوال تھا کہ آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ یسوسی نہیں مرے اگر آپ ثابت کرنا چاہتے تو ہمیں بائبل مقدس میں سے ثابت کر کے بتائیں تو آئیں اس لڑکے کا سوال سنتے ہیں اور ڈاکٹر زاکر صاحب کیا اس لڑکے کو جواب دیتے ہیں کس طرح سے اس لڑکے کو گھوماتے ہیں کیا اس لڑکے کا ڈاکٹر صاحب صحیح طریقے سے جواب دیتے بھی ہے یا نہیں اور اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کیا واقعی میں یہ ثابت بائبل میں سے کر سکیں گے کہ یہ سمسی نہیں مرے تھے آئیں اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا کیونکہ اس ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب نے سوال کو گھومیا ہے اس لڑکے کا جواب تو نہیں دیا ہے پر میں اس لڑکے کا جواب ضرور دوں گا آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا اور اس ویڈیو میں ہی میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا بائی صاحب کا سوال ہے کہ آپ بائیبل سے ثابت کر سکتے کہ اسیٰ علیہ السلام نے نہیں مرا اسیٰ علیہ السلام نہیں مرے اور اٹھائیں لے گے برابر یس جو یو وانٹ میٹو گیر دانس ہے ان انگلیش اور اردو اوکی میں پسند کروں گا انگریزی لیکن عوام اردو کو بہتر جانتی ہے تو انشاءاللہ میں اردو میں جواب پھولا بائی صاحب کا سوال ہے کہ آپ بائیبل سے صرف بائیبل سے باقی کوئی کتاب سے نہیں ثابت کر سکتے ہیں کہ اسیٰ علیہ السلام نہیں مرے کیونکہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے تو ان کا چیلنج ہے مجھ سے کہ آپ بائیبل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے میں کروں گا پہلے میں ذرا قرآن کا حوالہ دیتا ہوں آپ کے لئے نے میرے مسلمان بھائیوں کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نسان میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ہنڈرن فیفٹی سیون انہوں نے کہا یہودوں نے لَقَدْ قَفْ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهُ اس ابن مرے مان وہ کہتے ہیں یہود کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور قرآن میں لکھا ہے وَمَا قَتْلُهُ وَمَا صَلُبُو نہ انہیں قتل کیا نہ سولی پہ چڑا ولیکن شُبِّ حَلَم یہ صرف ان کا وہم ہے اگر جگوبی اس بات پہ اختلاف کرتا ہے وہ بالکل غلط ہے تو قرآن کی صاف آیتیں وَمَا قَتْلُهُ وَمَا صَلَبُو کیا عیسیٰ علیہ السلام کا نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ مرے صَلَبُو ایک ہوتا ہے کرسی فکشن اور ایک کرسی فکشن سی آر یو سی آئی ایس آئی ایکس آئی او این مطلب کرسی فکشن سولی پہ چڑھانا اور مر جانا ایک ہوتا ہے کرسی فکشن سی آر یو سی آئی ایس آئی سی ٹی آئی او این فکشن مطلب کہانی یہ قرآن میں لکھا ہے قرآن صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کو فلال ذرا سائٹ پہ رکھتے کیونکہ ہمارے بھائی صاحب نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ آپ صرف بائبل سے ثابت کرو آپ جانتے ہیں سائن آف جونا ماشاءاللہ جانتے ہیں سائن آف جونا میں لکھا ہے کہ اللہ نے یونس علیہ السلام بائبل میں اسے کہا جاتا ہے جونا کو کہا کہ آپ جا کے دعوت دو لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ دعوت دے کے وہ فائدہ نے جوپا میں تو وہ ایک جہاز پہ جاتے ہیں دوسرے جگہ کہ وہ سمجھتے ہیں ان کو دعوت دینا فائدہ نے اگدم جاہل لوگ یہ سمجھیں گے انہیں تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ایک بوٹ ایک سفینہ میں دوسری جگہ جاتے ہیں اور آتا ہے سٹوم اور اس ٹائم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی مالک کی بات نہیں مانتا اسی لئے سٹوم آتا ہے یہ بائبل میں لکھا ہی کہنے سائن آف جونا ہی نا جانتے ہیں سائن آف جونا سائن آف جونا دیڑ پیچ کی کتاب ہے بک آف جونا اب بائبل میں پڑھیں گے دیڑ پیچ کی کتاب ہے تو یونس علیہ السلام جسے کہتے ہیں جونا بائبل میں جب ٹوم آتا ہے وہ وہ اللہ کے پیغمبر سے بلتے ہیں میری غلطی ہے تو اس وقت کا معاشرے کا جو اصول تھا جو بھی اپنے مالک کے پیغام کے خلاف بھاگ جاتا ہے اس کو باننا چاہیے رسی سے اور دریہ میں پھکنا چاہیے تو وہ دریہ کا سٹوم جو دریہ کا جو سٹوم سٹوم کو کیا کہیں اردو میں توفان ماشاءاللہ کبھی کبھی میرا میرا کمپیٹر اردو ہے انگلیس کمپیٹر توفان آ گیا تھا تو توفان آتا ہے تو انگلیس اللہ کے پیغمبر ملتے ہیں میری غلطی ہے تو جب وہ کہتے ہیں میری غلطی ہے اور وہ وولنٹر کرتے ہیں کہ مجھے پھکو ان کو باننے کی ضرورت نے ہڈی توڑنے کی ضرورت نے تو انہوں یونیس علیہ السلام جونا کو پکڑ کے دریہ میں پھکتے ہیں صحیح ہے کہنے یہ بائبل میں لکھائی کہنے بک آف جونا چپ نمبر ون سے شروع ہوتا ہے لکھائی کہنے بائبل میں بلکل صحیح دب وہ جونا کو یونیس علیہ السلام کو دریہ میں پھکتے یونیس علیہ السلام زندہ تھے کیا مرے تھے زندہ تھے بلکل صحیح وہ دریہ میں جاتے یونیس علیہ السلام کو ایک مچھلی آکے نگل لیتی ہے جب مچھلی نگلتی ہے پہلے طرح میں حوالہ دھونا کہ عیسی علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں کہ you have asked me for sign no sign shall I show you accept the sign of جونا جب یہودہ کے پوچھتے آپ کا کیا ثبوت کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو وہ کہتے ہیں میں آپ کو کوئی بھی موجودہ نہیں دکھاؤں گا صرف sign of جونا as جونا was three days and three nights in the belly of the fish so shall the son of man be three days and three nights in the belly of the earth انہیں عیسی علیہ السلام کہتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں موجودہ دکھاؤ تو عیسی علیہ السلام کہتے ہیں میں آپ کو کوئی بھی موجودہ نہیں دکھاؤں گا صرف sign of جونا اور جس طریقے سے جونا یونیس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تین دن اور تین رات اسی طریقے سے میں دھرتی میں روں گا تین دن اور تین رات مچھلی سمندر کے گول گھمتی ہے تین دن اور تین رات تک جونا زندہ تے یا مر جاتے زندہ اچھا اب اس میں ڈاکٹر زاکر صاحب یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے خدا یسوسی نے کہا تھا جس طرح یونا مچھلی کے پیٹ میں تین دن تین رات رہا ہے اسی طرح میں بھی کبر میں رہوں گا اور ڈاکٹر زاکر صاحب یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح یونا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا اسی طرح خدا یسوسی قبر میں زندہ رہے وہ مرے نہیں جو کہ ٹوٹل ہی ڈاکٹر زاکر صاحب کے مطابق غلط ہے کیونکہ خداوئی یسومسی بائبل مقدس میں دوسرے بندے کو آسانی سے سمجھانے کے لیے تمثیلوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے کہ جو سننے والے ہیں ان کو سمجھ آجے تو اس لیے خداوئی یسومسی نے یونہ کا ریفرنس دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسی طرح میں بھی قبر میں تین دن رہوں گا اور متی کی انجیل میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یسومسی نے بڑی آواز سے چلا کر اپنی جان دے دی وہ میں آپ کو ریفرنس آگے ویڈیو میں بتاؤں گا آئے اس سے پہلے ڈاکٹر زاکر صاحب سے مزید سنتے ہیں کہ وہ کس طرح سے گھمانا چاہتے ہیں اس کے سوال کو اگر مریں گے تو موجزان ہے نا ہام انسان جب دریاں میں پھکیں گے توفہ نہیں مر جائیں گا جو نہ زندہ تے تو موجزان ہے مچھ لیا کے نگلتی عام انسان کو مرنا چاہے جو نہ یونس علیہ السلام زندہ ہے تو موجزہ پہ موجزہ تین دن اور تین رات مچھ لی سمندر کے گھمتی ہے عام انسان کو مرنا چاہے جو نہ یونس علیہ السلام زندہ ہے موجزہ پہ موجزہ تین دن کے بعد تین رات کے بعد مچھ لی جو نہ کو الٹی کرتی ہے شوہر کے اپر سمندر کے کنارے ایک بیچ کے اپر جونا کو لاکھے الٹی کرتی ہے جونا زندہ تھے کیا مر جاتے جونا زندہ تھے موجزہ کا موجزہ کا موجزہ کا موجزہ ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کو کوئی بھی نشانی نہیں دکھاؤں گا کوئی بھی موجزہ نہیں دکھاؤں گا صرف سائن آف جونا جس طریقے سے جونا تین دن تین رات مچھلی کے پیٹ میں تھا اسی طریقے سے میں تین دن اور تین رات دھرتی کے اندر ہوں گا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لگایا گیا تھا لکھائی کہ نہیں جی لکھا ابھی سولی پہ نکالنے کے بعد انہیں رکھا جاتا ہے سپل کر سپل کر مطلب ایک قبر پرانے زمانے میں قبر ایسی ہوتی تھی کہ بڑا روم رہتا تھا آج کل جیسے میں مسلمان کے وحیسے نے بڑا روم جس کے اندر زمان بھی قبر رہتی ہے آدمی آرام سے رہ سکتا ہے تو سپل کر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام تھے بائبل میں لکھائی کہ نہیں لکھائے لیکن سر آپ کا جواب جو ہے وہ سو فیصد غلط ہے میں جواب دیا ہی کامی تک کے آپ نے یہی جواب دیا ہے کیا جواب دیا ہے کہ جیسے جو نام مچھلی کے پیٹ میں تین دن زندہ رہا تھا آپ کا مطلب یہ ہے کہ جیسس بھی زندہ تھے وہ مرے نہیں تھے میرا مطلب نہیں میرا مطلب نہیں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بائبل میں مائی کا فرماتے ہیں سر میں آپ کو کریکٹ کر دیتا ہوں اچھا کریکٹ کرو میں نے کمپلیٹ نہیں کیا نا میں نے کمپلیٹ کی در کیا آپ نے جواب ہی نہیں دیے میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں جب عیسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے زندہ تھے یا مر جاتے انہیں یونس علیہ السلام جونا کے جیسے نہیں تھے آپ نے ابھی کچھ دیر پر کہلے کہا کہ جونا زندہ تھے ابھی آپ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام مردہ تھے سرے حریر عیسیٰ علیہ السلام ارے بھائی مجھے بولنے تو دو میں بات ہی نہیں کروں آپ مجھے کرک کرنے دو ٹرائی کی بات میں جواب آپ دے رہے گا میں دے رہا ہوں آپ جواب دیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پوائنٹ آپ کھار ہیں جواب آپ دے رہے گا میں دے رہا ہوں میں آپ سے جواب پوچھ رہا ہوں تو جواب جب آپ دے رہے آپ مجھے بولیں میں غلط ہو میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ جواب دے رہے اور بولتے ہیں میں غلط ہو میں اگر آپ کے جواب سے اقتلاف کروں گا پھر آپ بول سکتے ہیں اقتلاف کرنے کے پہلے آپ بولتے ہیں you're wrong you're jumping the gun انگلیش میں جانتے ہیں jumping the gun کیا کہتے ہیں you're doing the same sorry you're doing the same you are doing the same that's not the point from the prophecy which you are highlighting the point is the three days and three nights idiom which is used in the old testament in the book of ezra and the sign of jonah and this is the case of jesus i'm not talking about three days and three nights i'm not at all coming to the one part of the prophecy i'm not talking about three days and three nights ڈاکٹر صاحب سوار کو گمارے ہیں اور ٹیم پاس کر رہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یہ سیدھا سیدھا بتا دیتے کہ واقعی میں بائبل مقدس میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ خدا یسنسی مرے تھے اور تین دن قبر کے اندر رہے تھے اور تیسرے دن زندہ ہو گئے تھے اور اسمان پر چلے گئے تھے ان کو ایسا جواب دینا چاہیے تھا پر نہیں یہ بائبل کو رد کر رہے ہیں یہاں پر جو کہ سراسل گلت ہے آگے سنتے ہیں ایسا جو نا جس طریقے سے جو نا تھا اس طریقے سے وہ تین دن اور تین نات پر باز میں آئیں گے آپ لائن سے جاؤنا جمپنگ دا گن مطلب اڑی مارنا لائن سے جاؤنا ایک دو تین چار پانچ آپ کو ڈائریک جانے کا میڈیکل کالج میں پہلا فرسٹ انڈر تو پاس کرو سیکنڈ سینڈر تو پاس کرو آپ کو اگر پتا جمپنگ دا گن کس کو کہتے ہیں تو آپ کی انگریز کمزور ہے کیا کہا عیسی علیہ السلام نے جس طریقے سے جو نا تو جس طریقے کا بھی تشریح ہو رہی ہے تین دن اور تین رات تو باد میں آئیں گا آپ سمجھتے گئے نا اردو کہ میں انگلیش میں بات کروں سمجھتے ہیں نا تو آپ جمپ کیوں کر رہے بھائے ایک ایک پروفیزی کو لائن سے لو نا عیسی علیہ السلام آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب ادھر دن کی باتیں سنائے جا رہے ہیں اس کو اور اس کا صحیح کریکٹ آنسر اسے نہیں دے رہے ہیں آگے ویڈیو دیکھتے ہیں ہم نے کہا میں آپ کو کوئی بھی نشانی نہیں دکھاؤں گا صرف جونا کی نشانی دکھاؤں گا یہاں تک ہے سمجھے آپ سمجھے گے نہیں یہاں تک ہے جی جی سمجھ گئے اس کے بعد اور جس طریقے سے جس طریقے سے کا مطلب کیا جیسے کہ جونا مچھلی کے پیٹ میں آگے کی بات بات میں کریں گے اس طریقے سے میں تھری ڈیز تھری نیٹ تو آگے آئیں گا پہلا فرسٹ انڈر تو پاس کرے آپ مجھے بتائیے آپ نے خود کہا کہ جونا زندہ تھے میں نے کہا کیا آپ نے کہا بائبل میں لکھا ہے جونا زندہ تھے ہاں لیکن آپ نے کہا میں نے تو نہیں کہا نا جی جی اچھا پھر میں نے پوچھا آپ کو عیسی علیہ السلام کئی سے تھے زندہ تھے یا مردے تھے وہ مردہ تھے بائبل میں کدھر بھی نے لکھا مردہ تھے بائبل کے اندر ایک ریڈ لیٹر وہ پال کہتا ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں ثبوت نہیں اچھا آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے بائبل مقدس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خدا یا سمسی مردہ تھے آئے میں آپ کو بائبل مقدس میں سے حوالہ دیتا ہوں وہ سکرین پر بھی شو ہوگا تو آئے ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں اگر ہم متی کی انجیل 27وا باپ اس کی 45 آئے سے لے کر 50 آئے تک پڑھے وہاں میں سب کچھ پڑھنے کو مل سکتا ہے کہ خدا یا سمسی کس طرح مسلوب ہوئے اور اس میں سے میں سارا تو میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ یہ ویڈیو اوہ زیادہ لمبی ہو جائے گی اس میں جو مین آئت ہے جس میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے تو میں ڈاکٹر صاحب کو اور جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ان کو یہ آئت پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں سکرین پر بھی شو ہوگی یہاں پر لکھا ہے پچاسویں آیت میں یسو نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی یہاں پر خدا ویسوسی کے جان دینے کا ذکر ہے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یسوسی مردہ ہے تو یہاں پر صاف لکھا ہے کہ یسوسی نے اپنی جان دے دی مطلب جان دے دی تو بندہ مردہی ہو جاتا ہے پھر ہم متی کی انجیل 27وں باپ اس کی 57 سے لے کر 61 تک پڑے تو یہاں پر لکھا ہے جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیہ کا ایک دولتمن آدمی آیا جو خود بھی یسو کا شگید تھا اس نے پلٹوس کے پاس جا کر یسو کی لاش مانگی اب لاش اس شخص کی ہو سکتی ہے جو مردہ ہو زندہ انسان کی لاش نہیں ہوتی ٹھیک ہے جا کر یسو کی لاش مانگی اور پلٹوس نے دے دینے کا حکم دیا اور یوسف نے لاش کو لے کر ساو مہین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں اور اپنی نئی قبر میں جو اس نے چٹان میں خدای تھی رکھا اور پھر وہ ایک بڑا پتھر قبر کے موپر لڑکا کر چلا گیا اور بھی کافی حوالے ہیں جن میں خدا و یسنسی کے مسلوب ہونے کا ذکر ہے ٹھیک ہے اگر میں وہ بھی پڑھنا شروع کر دوں تو روڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو میں ڈسکرپشن میں وہ سارے حوالے دے دوں گا تو ضرور آپ ان حوالوں کو پڑھئے گا اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اور کتنا اس لڑکے کو گھوماتے ہیں سنیے سنیے اگر اگر مان لو آپ سہیے اگر بائبل میں لکھا ہے کہ عیسی علیہ السلام مرے انہیں عیسی علیہ السلام نوز بللہ جھوٹے ہیں نوز بللہ ماذ اللہ یہ آپ کی غلط انڈرسینڈنگ ہے پروفیسی کو لے کے نہ تو جیسس غلط ہیں اور نہ ہی مثال غلط ہیں انہوں نے بولا کہ جس طرح جونا تین دن مچھلی کے پیڑ میں رہے وہ قبر میں رہیں گے اور ایک نولیجیبل اور ایک سمجھدار انسان سمجھ سکتا ہے کہ قبر کے اندر کس کو رکھا جاتا ہے ہاں قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے برابر تو کیا جونا مردہ تھا نہیں مردے کو رکھا سنیے سنیے یہ عام آدمی ہے عام لوگ کو قبر عام انسان مردے کو جالا جاتا ہے لیکن جونا اللہ کے رسول تھے وہ زندہ بجھ گے تو موجزہ رہیں گا تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے اگر مردے کو قبر میں دالا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دالا تو موجزہ ہی کیا سر محرزہ یہاں پہ پہنٹ نہیں ہے سنیے سنیے میری بات اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں آپ کو کوئی بھی نشانی نہیں دکھاؤں گا اگر عیسیٰ علیہ السلام مر گئے تو نشانی چیاب آتے ہوئے موجزہ تو ہی نے کیا بے خوب بنا رہے دنیا کو آپ کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام نے جھوڑ بولا اور اس کی تو میں جب سبھی بھی آپ کی بات میں مانوں گا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہے ہم اس کو آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ضرور کرتے ہیں میں ڈانیسی ڈانیسی مانگا میں نے ایک سکند دیا کریں میں نے ایک سکند دیا کریں سچ بولو آپ اکر سچے انسان میں نے ایک سکند دیا کریں آپ کو پنجاب میں ایک سچے سارے گھنٹے کو بھی کہتے ہیں آپ کے زبان میں میرے زبان میں نہیں ایک سکنہیں گھنٹا بولتے ہیں یہی تو بہوکوف ہے آپ پجابی میں سکنہیں گھنٹا کو کہتے ہیں یہ کونسے ککشا میں آپ پڑھے کونسے سکول میں سیکھا جاتا ہے ایک سکنہیں گھنٹا ہے کیا آپ کی کیا انگلیش ہے آپ کی کدر سے آپ پڑھے پاکستان کی سکول سے پڑھے کون آپ کو ڈگری دیا ہے کون آپ کو ڈگری دیا ہے سر آپ اپنے جواب کنٹینیو کریں دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس طرح سے اس بندے کو پریشان کر رہے ہیں اور اس کا جو سوال ہے اسے صحیح طرح سے جواب نہیں دے رہے سیدھا سیدھا جواب تھا کہ ہاں واقعی میں خداوئی اسمسی مسلوب ہوئے تھے پر نہیں وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے یونہ نبی کا ریفرنس دے کر کہ خداوئی اسمسی نے خود کہا تھا کہ جیسے یونہ نبی تین دن تین راتے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا اسی طرح ڈاکٹر زائکر صاحب یہ ظاہر کرنا چاہتے بتانا چاہتے اسی طرح خداوئی اسمسی بھی قبر میں زندہ رہے جو کہ ٹوٹل ہی رونگ تشریح کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آگے سنتے ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا سکول پڑھے سکول پاس کیا اپنے آپ نے سکول پاس کیا ہاں کہ نہیں آئی ڈیڈ کون سے سکول میں پاس کیا آپ پوست گریجویٹ کالیج پوست گریجویٹ کالیج سکول کو کالیج بول دے میں کون سے سکول پاس کیا آپ کالیج کی بات کرتے ہیں سر آپ آپ نے گلت بولے ہاں کہ نہیں پہلا بولو نہیں تو چھوڑ دو مائکروفون ایک سیکنڈ آپ نے گلتی کیے ماننے گی تو آگے جاؤں گا اگر آپ نہیں ماننے گے تو آپ بے اکوف ہیں اور مجھے بے اکوف سے بحث نہیں کرنا ہے قرآن میں لکھا ہے جاہل انسان آتا ہے تو کالو سلام آ آپ اگر گلتی مانتے میں آگے بولوں گا گلتی نہیں مانتے تو چھوڑ دو مائکروفون وہ جو لڑکا ہے وہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کو چھوڑے آپ اپنا جواب کنٹینیو رکھیں پر نہیں ڈاکٹر صاحب سوال کو چھوڑ کر اور باتیں سنانا شروع کر دیے کہ کسی طرح سے نہ اس لڑکے کا ٹائم نکل جائے میں بے اکوف انسان نہیں ہوں آپ مانتے آپ نے گلتی کیے تو آگے بات کر سکتے نہیں مانتے تو مائکروفون چھوڑ دیجئے میں ایک سیکنڈ کوئی گھنڈا نہیں مانتا ہوں that's fine آپ کنٹینیو کریں جواب میں سننا چاہتا ہوں آپ مانتے کہ اپنے گلتی کیے سر میں نے پنجابیوں کی مثال دیا جو کہ غلط ہے that's fine ہاں ایسا بہو نا اچھی ہر پنجابی جانتا ہے کہ یہ ساتھ ہے ہر پنجابی ہر پنجابی اوہ بھائے پنجاب میں کیا ایک سیکنڈ کوئی گھنڈا بولتے ہاں کہ نہیں بولتے ہیں سر یہ بولتے ہیں ایک سیکنڈ میں گھارا آ رہے لیکن جاتے ہیں گھنڈے میں وہ غلط بولتے ہیں نا اگر کوئی غلط کرتے تھا آپ اس کو ایک سیکنڈ میں میں کبھی نہیں بولتا ہوں اگر وہ بولتے ہیں اور غلط کرتے ہیں آپ دھوڑاتے ہیں وہ صحیح دھوڑی کتنے لوگ ایسے چیز کرتے ہیں ہم پنجابی بات نہیں کر رہے ہم یا کیا بات کر رہے ہم پنجابی بات کر رہے ہم انگلیش بات کر رہے نا سر can you please answer the question question کیا آپ لیکن غلط بول رہے غلطی کیا اقرار کریں گے تو آگے جائیں گے نا I did already ہاں تو ابھی میں کہہ رہا آپ سے یہاں یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی بھی نشانی نہیں دکھاؤں گا صرف sign of Jonah جس طریقے سے Jonah جس طریقے سے Jonah آپ بولتے کہ قبر میں مردے کو ڈالا ڈالتا ہے تو کیا جو نہ مردے تھے چلو مان لیں آپ کی بات قبر میں مردے کو ڈالا جاتا ہے کیا جو نہ مردے تھے مچھلی کے پیٹ میں ہاں کیا نہیں سر وہ زندہ دے لیکن that's not the point that's not the point آپ ایک silent point کو highlight silent point کو نہیں highlight کر رہا ہوں میں ایک اہم point کو highlight کر رہا ہوں آپ اس سے بات کر رہے ہیں سیکنڈ سیکنڈ گلتی ماننے کے پاس پھر سے گلتی کرتے یہ بحث بحث کرنے کا ہے آپ آڈوٹوریم لو میرے بس سے سٹوڈنٹ آپ کے ساتھ بحث کریں گے آپ ملیشہ آؤ ملیشہ آؤ ملیشہ آؤ میرے بس سے میرے بس سے سٹوڈنٹ یہاں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کس سے بحث کرنے سوال جواب کا سیشن اور لاس پر کیا ہوا کہ اس لڑکے کے مائک کے آگے ہاتھ رکھا دیا آپ کے اس ویڈیو کے مطلق کیا رہا ہے کمٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ایسی مزید کرسٹن ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینڈ کو ضرور سبسکرائب کریں